بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی آواز بھی خوش آمدین سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ ہستیاں اور اولیاء اکرام بھی گزرے ہیں کہ جن کے سامنے زمان و مکان اور وسائل کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی کرامات و موجزات سرزد کرائے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ایسا ہی ایک قصہ آج کی ویڈیو میں پیش خدمت کر رہا ہوں یہ قصہ ہے حارم رشید بادشاہ کے لڑکے کا حارم رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال کی تھی وہ بہت کسرت سے زاہدوں اور مزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے دنیا کے مالک تھے لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں اور اکثر یہ شعر پڑا کرتا تھا مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ کی مجلس میں آیا اس کے پاس وزراء و مراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی سا اور سر پر ایک لنگی بندی ہوئی تھی عراقی نے سلطرت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ضلیل کر دیا ہے اگر امیر المومنین اس کو تنبیل کریں تو شاید ہی اپنی اس حالت سے باز آ جائے امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تُو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ضلیل کر رکھا ہے اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹا تھا اس کو حکم دیا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تُو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا دوستو وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئے پھر کہا اب اپنی جگہ واپس چلا جا وہ پرندہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اباجان اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کرنے یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی اگھوٹی بھی اس کو دے دی کہ مسئیبت کے وقت اس کو فیروخت کر کے کام ملائے وہ یہاں سے چل کر بسرا پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا ہفتے میں صرف ایک دن شمبہ کو مزدوری کرتا اور آٹھ دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرش کرتا آٹھ دن پھر شمبہ کو مزدوری کرتا اور ایک درم اور ایک وانک یعنی درم کا چٹہ حصہ مزدوری لیتا اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا ایک وانک روزانہ خرش کرتا ابو عامر بسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹا ہے ایک زمیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کروں گے کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں آپ بتائیں کیا خیبت مجھ سے لینی ہے میں نے کہا گارے مٹی یعنی تعمیر کا کام لینا ہے اس نے کہا ایک درم اور ایک والک مزدوری ہوگی اور نماز کے عقاد میں کام نہیں کروں گا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لاکر کام پر لگا دیا مغرب کے وقت جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے دس آدمیوں کے برابر کام کیا تھا میں نے اس کو مزدوری میں دو درم دیئے اس نے شرط سے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا اور ایک درم اور ایک وانت لے کر چلا گیا دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا وہ مجھے کہیں نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی ایسی صورت کا ایک لڑکہ مزدوری کیا کرتا ہے کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شمبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے آٹھ دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شمبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا وہ اسی طرح بیٹا قرآن شریف پڑتا ہوا ملا میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا اس نے وہی پہلی دو شرطیں بیان کی میں نے منظور کر لی وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا مجھے اس پر حیرت ہوئی تھی کہ پچھلے شمبہ کو اس نے اکینے دس آدمیوں کا کام کس طرح کر دیا اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھک کر کہ وہ مجھے نہ دے کے اس کے کام کرنے کا طریقہ دے گا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارہ لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے جب شام ہوئی تو میں نے اس کو تین درم دینا چاہے اس نے لینے سے انکار کر دیا میں اتنے درم کا کیا کروں گا اور ایک درم اور ایک والد لے کر چلا گیا میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شمعہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کیا ایک شخص نے بتایا کہ وہ تین دن سے بیمار ہے فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے میں نے ایک شخص کو عجرت دیکھ کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہ دیا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اس نے سر ہٹا لیا اور کہا میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائے گی جب تو کوئی جنازہ لے کر کبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کرو کہ تیرہ بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو آمیر جب بھی میری نوح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے دفن کر دے رہا میں نے کہا میرے محبوب اس میں کیا حراج ہے کہ میں تیرے کپڑے کے لئے نئے کپڑے لیا ہوں اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لئے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں یہ جواب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے انہوں نے بھی اپنے وسال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادر میں مجھے کپڑے دے دینا اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا لڑکے نے کہا کفن تو پرانا ہو یا نیا بہرحال بسیدہ ہو جائے گا آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کودنے والے کو مزدوری میں دے دینا اور یہ انگوٹی اور قرآن شریف حرون رشید تک پہنچا دینا اور اس کا خیال لکنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے ہی کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا اس کے انتقال کے بعد اس کی وسیعت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی اور قرآن پاک اور انگوٹی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہری کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی میں ایک انچی جگہ کڑا ہو گیا اول ایک بہت بڑا نشکر لکھتے جس میں تقریباً ایک ہزار گوڑ سوار تھے اس طرح یک کے بعد دیگرے دس نشکر نکلے دسویں جتے میں خود امیر المومنین بھی تھے میں نے زور سے آواز دی کہ اے امیر المومنین آپ کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابتداری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جندی سے آگے بڑھ کر کہا میرے پاس ایک بردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وسیعت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان دیا توڑی دیر سر جھکایا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا اس شخص کو بلا کر لاؤ اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال لکنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے اگر تم دس باتیں کرنا چاہتے ہو تو پانچ پر ہی اکتفا کر لینا یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا اس وقت امیر بلکل ترہا بیٹے تھے مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ میں قریب جا کر بیٹھ گیا کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا میں نے کہا گار مٹی کی مزدوری کرتے تھے کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا میں نے کہا کرایا ہے کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ایک پرابت تھی کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں میں نے کہا امیر المیمنین پہلے اللہ جللہ شانہ سے موزرت چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا کہنے لگے تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے بے شک موت اٹل ہے اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالیٰ شانہوں نے قسم کا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا اس کے لئے یہی عزاز و اکرام ہے جو میری لئے ہوئے صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اس طریقے سے بھی پہنچائے اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے حارم رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا بہت اچھی تربیت پائی تھی قرآن پاک بھی پڑھایا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چوڑ کر چلا گیا تھا میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹی دے دے اس انگوٹی کا یاکود بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لیا مرتے وقت واپس کر گیا یہ لڑکا اپنی والنا کا بڑا فرمان بردار تھا دوستو اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ